بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کریٹیو ندیم میرے یوٹیوب چینل ناظرین ویلکم کرتا ہوں آج کے انیلیس کے اندر ناظرین بات کریں گے پاکستان ورسیس انگلینڈ کے میج کے حوالے سے بات کریں گے شاندار قسم کا میج ہوا ہے ڈرامائی میج تھا لیکن اس کا جو لاس دن تھا نا یقین یعنی ہے پاکستان نے اس ٹیس میج کا مزہ کرکرہ کر دیا بلکل ہی کرکرہ کر دیا ہمیں ہم اس طرح کی ہار اس طرح کی شکاست ہوئی ہے ہم اس طرح کی ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے پاکستان کی ٹیم سے بابر ریلیون سے اس طرح کی ہار اس طرح کی پوری شکاست ہوگی یہاں پہ پھول کریڈٹ جاتا ہے کہ انگلینڈ کی ٹیم نے زبدست قسم کی کرکٹ کھیلی ہے انہوں نے بتایا ہے دنیا کرکٹ کیونکہ ہم لوگوں نے جو برینڈ آف کرکٹ ٹیسٹ کرکٹ کے اندر انٹریڈیوز کروایا ہے اس کے اندر ہم کتنے کامیاب ہوں ہیں اور یقین جانئے سب سے پہلے تو میں بات کروں گا نا کہ انگلینڈ کے بن سٹوک کو یقین جانئے سلام ہے اس کو یار سلام ہے اتنی بہادروں والی کرکٹ آگے کھیل ہے اتنی زبردست قسم کے اس نے فیصلے لی ہیں سارا دن کمنٹیٹر کے ایرزی کہ بھائی یہاں پہ سپینر کو لگا لو دوسری سیشن کے اندر اور اس جانے کے بچے نے جو ہے نا اس نے سپینر کو نہیں رکھایا اس نے کہا ہے کہ میں نے فات بولنگ سے کروانی ہے بولنگ میں خود کروں گا بولنگ اس نے جیمز ایڈرسن سے کروائی اس نے اولی روبنسن سے بولنگ کروائی اور یقین جانئے میج ہم لوگ اسے لے گئے یہاں پہ میں یقین جانئے سب سے پہلے تو میں امام الحق جو ہے نا جو بابا رازم کے ابو بھی ہیں دوست بھی ہیں پھر اس کے بات جی اس کے بابا رازم صاحب کے دوسرے ابو جی بولوں گا ابو جی بولوں گا اس کا رضوان ماشاءاللہ ماشاءاللہ جاؤ جی تبلیغ کرو جاؤ تبلیغ کرو قرآن پاک پڑھو نماز پڑھو آپ لوگ ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ اس طرح سے پڑھ کے سارے کچھ اللہ کو بھی خوش کرو عوام کو بھی خوش کرو دل گردی بھی جیتو جہاں پہ آپ لوگوں کے حق اور سچ کی بات آئے نا وہاں پہ آپ آ کے لیٹ جاؤ وہاں پہ آپ لوگ کچھ بھی نہ کرو وہاں پہ آپ آ کے کچھ بھی نہ کرو چاہے پاکستان کی بیستی ہو یقین یعنی یہ شرم کا مقام ہے یہ کوئی شرم کا مقام ہے یقین یعنی یہ پاکستان کو اس طرح کی بری قسم کی آر ملی ہے یقین یعنی یہ بری قسم کی آر ملی ہے پوری دنیا کے اندر یقین یعنی یہ بریف فیصلہ بریف فیصلہ ایک فیصلہ انگلینڈ کے کیپٹن نے ایسا بریف فیصلہ لیا جس نے پاکستان کے ٹیم کے اوپر پاکستان کے کیپٹن کے اوپر پاکستان کے پلیئرز کے اوپر پوری بری طرح جو ہے نا اس نے پریشر بنا کے رکھا ہے اور اس نے جو ہے نا جو کچھ جو ہے نا انگلینڈ کے ٹیم سے ہوتا تھا آخری دن کے اندر انہوں نے کیا ہے یقین جنہی ہے جس ٹیم کے اندر جیمز انڈرستان ہو نا جس نے سات سو پیکٹیں لیئے ہوئی ہوں ٹیسٹ کرکٹ کے اندر اس ٹیم کو آپ ہلکہ نہیں لے سکتے ہم لوگوں نے بہت زیادہ ہلکہ لے لیا تھا ہم یوٹیوبرز نے بہت زیادہ ہلکہ لے لیا تھا ہم سوچل میڈیا کے اوپر جو ہے نا بنے ہوئے تھے کرس گیل کی طرح باتیں کر رہے تھے ساتھ ٹان بریڈن مین کی طرح باتیں کر رہے تھے تو انگلینڈ والے انہوں نے ہمیں بتایا کہ بھئی بچے ہو آپ بچے ہو ابھی آپ بچے ہو ٹیسٹ کرکٹ کے اندر پہلے تو انہوں نے جو ہے نا اس میچ کے اندر جو ہے نا بڑے بڑے وار ریکارڈ بنے ہیں یقین جانگی ہے پاکستان ٹیسٹ کرکٹ کے اندر کبھی بھی جو ہے نا انیس سو رنز نہیں بنے تو اس میچ کے اندر بنے ہیں یقین جانگی ہے اس پیچ کی اوپر جو ہے نا انگلینڈ کی ٹیم نے رزانڈ نکالا ہے یار وہاں پہ ان کا کیپٹن ڈالیر تھا وہاں پہ جو ہے نا بابا رازم نہیں تھا وہاں پہ کیپٹن ان کا جو ہے نا کیپر جو ہے نا رزوان نہیں تھا کہ تم ایسا بال کرو تم ایسا بال کرو تم ایسے کرو وہاں پہ وہ پیچھے سے نہیں بولتا رہا وہ صرف ان کا کیپٹن بابا راضم ان کا کیپٹن بینٹ سٹوک بولتا رہا ہے یہاں پہ جی رضوان اپنا کیپٹن بنا ہوئے بابا راضم اپنا کیپٹان بنا ہوئے امام الحق اپنا کیپٹان بنا ہوئے آچھا پیچھے سے جوانہ عبداللہ شفیق بھی اپنا کیپٹان بنا ہوئے حالانکہ جس کو کپٹانی کا ایکسپیرنس ہے ہے جس نے پاکسیان کو جیمپیون بنایا ہوگا ہے جس نے پاکسیان کی ٹیم کو یہاں سے زیرو سے لے کر جو ہے نا وہ ٹین گریڈ تک لے گیا ہے اس کو کوئی پوچھتے بھی نہیں ہے اس کو تو آج کل پانی بیجھنے کے دیکھے بھی جو ہیں نئی گراؤنڈ میں بیجھتے کہ بھائی جا کرو تو بات کا آغاز کرتے ہیں تھوڑی سے بات کریں گے تو ایک چھوٹی تھی گزارش کروں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر دیجئے اس چینل کے اوپر انشاءالا کرکٹ کے حوالے سے آپ کو انیلے سے ملتے رہیں گے اور انشاءالا ٹاپ کرکٹ نیوز آپ کو کرکٹ کے حوالے سے ملتے رہیں گی تو بس چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں اور ساتھ میں آئیکن کو بھی پوچھ کرتے ہیں اور تھوڑی سی مازلت کروں گا کیونکہ کافی سارے میرے دیکھنے والے سے لائی سیشن کے اندر انہوں نے جوائن کرنا تھا مجھے تو انٹرنیٹ بہت زیادہ پرابلم کر رہا ہے ہماری سٹی کے اندر آج انٹرنیٹ بہت زیادہ پرابلم کر رہا ہے میں نے تکریہوں چار پانچ موبائل ہیں ہمارے گھر کے اندر ان سارے موبائل کے اوپر میں چیک کیا ہے زونگ کا انٹرنیٹ بھرکل نہیں پرابلم کرنا تیلینار کے اوپر میں چلانے تو بات کر لیتے ہیں دیکھئے جب آج دن کا آغاز ہوا ہے اس کے اندر جب انہوں نے امام الحق کو آؤٹ کیا اس کے بات سی میں سمجھ گیا تھا کہ آج کچھ خاص ہونے جا رہا ہے یقین یعنی خاص ہوا بھی ہے پہلا سیشن ہم لوگوں نے صحیح روک کے کھلے دوسری سیشن کے اندر ہم لوگوں نے دو وقتیں گوائی ہے تیزری سیشن کے اندر یقین یعنی ہمارے وہ کتے والی ہوئی ہیں وہ کتے والی ہوئی ہیں وہ بگرتوں والی ہوئی ہیں یقین یعنی ہمیں پھر بھی افسوس نہیں ہوگا اس بابر آدم کو پھر بھی افسوس نہیں ہوگا رمیز راجب کو پھر بھی افسوس نہیں ہوگا اس رضوان کو پھر بھی افسوس نہیں ہوگا اس امام الحق کو پھر بھی افسوس نہیں ہوگا بلکہ ہماری پوری ٹیم کو افسوس نہیں ہوگا اچھا جب ہماری آخری لاس وکٹ گر گی ہے وہاں پہ آگے ڈیبیوٹنٹس کھیل رہا ہے چھویس وال کھیل کی جو ہنے زیرو رنز بنا رہا ہے نسیم شاہ پچاس والیں کھیل کے چھے رنز بنا رہا ہے یقین یعنی ان کی سوچ دیکھیں یار وہاں پہ اپنے ان کو بولو کہ یار تھوڑا سا اگر ہار نہیں ہے عام لوگوں نے تو تھوڑی سی شارٹ کھیل کے ہار جو وہاں پہ یہ کیا یار یہ میچ کو ڈراؤ ہونے سے بچا سکتے تھے نہیں نہیں کبھی بھی نہیں بتا سکتے تھے دیکھیں یہاں پہ اگر ٹائی بھی ہو سکتا تھا ازر علی کو ٹک 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 سلیمان علی آگا ٹک 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 دیکھیں ان کی اپروچ کا سمجھ پتہ چل گیا ہے ہمارے یہ کوئی پلئر شلیر نہیں ہے ان کے اندر کوئی ٹیلنٹ شلیر نہیں ہے دراصل تیز کھیلنا کیا پڑا ہے سلیمان علی آگا کو آؤٹ ہو گیا ہے ازر علی کو تیز کھیلنا کیا پڑا ہے آؤٹ ہو گیا ہے رضوان کو تیز کیا کھیلنا پڑا ہے آؤٹ ہو گیا ہے کوئی پلئر شلیر نہیں ہے اگر پلیئر ہوتا آج امام الحق اگر اس کے اندر ریل ٹیلنٹ ہوتا تو آج پاکستان کو اس کو بہت زیادہ ضرور تھی پاکستان کے لیے سٹیک کرتا پاکستان کے لیے جو ہے پہلے ہاف کے اندر جو ہے نا وہ میچ کو ون کروا دیتے پہلے سیشن ایک کھیلتے دوسرے سیشن کے اندر ہاف سیشن کھیلتے پاکستان جیت جاتا لیکن پاکستان کی سوچ اور اپروچ ڈیفنس او مائنٹ سے جو ہے نا یہ بڑا شیملس ہے یہ شیملس کرکٹ ہے یہ شیملس کرکٹ ہمیں جو ہوئی یقین یعنی اس کے اوپر بندہ آپ سر پیٹے دیکھیں ہم ٹی وی کے اوپر میچ جائے گئے تھے لیکن وہاں پہ جو گراؤنڈ کے اندر جو گئے ہوئے تھے ان کی کیا حالت ہوئی ہوئے گی ان کی حالت تو ٹائٹ کر کے رکھتی ہیں انہوں نے اس نے کرکٹ نہیں کہا دیکھیں اولی روپیسان نے بیٹنگ بھی کی ہے اس نے بولنگ بھی کی ہے جن ڈییڈرسن نے بولنگ کی ہے پھر اس کے لئے ہیری بروک پہلے ٹیسٹ میچ کے اندر آکے پہلی انہوں نے رنگ کے اندر ایک سو ترپن رنز کی انہوں کھلی ہے دوسری انہوں نے آکے آکے اس نے ائٹی سیمون رنز کی انہوں کھلی ہے پھر اس کے لئے آپ ان کی اپرویج دیکھیں ان کا مائنڈ تنگ دیکھیں ان کا تھنگ ٹینک دیکھیں کسنا سے ورک کر رہا ہے ہم یہاں پہ چنے بھیجنے چلے جاتے ہیں ہم یہاں پہ مری روڈ کے اوپر آپ لوگوں نے دیکھا ہے مری روڈ کے اوپر کہ صبح کے ٹینک کے اوپر وہاں پہ پیالے بھیجنے والا ہوتا ہے چائے کے پیالے بھیجتے ہیں اور اس کے اندر چیزیں میں کر کے بھیجتے ہیں ہم وہ کھانے چلے جاتے ہیں ہمارے پلیئرز ہمارے پلیئرز کو پتہ نہیں کون سی جگہ پہ خارش ہو رہی ہوتی ہے ان سے بیٹنگ نہیں ہو رہی یقین یعنی انگلینڈ ڈیزارب کرتا تھا اور انگلینڈ کی ٹیم نے جس طرح سے فیصلے لیے ہیں جس طرح سے بادروں والی کرکٹ کھیلی ہیں بزدلوں والی کرکٹ نہیں کھیلی انہوں نے شہروں والی کرکٹ کھیلی ہے اور شہر ہی جیتے ہوتے ہیں بزدل کبھی بھی نہیں جیتے ہوتے بس یہی والا میسیج تھا آپ دیکھیں اس کے اوپر انیلس کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں بری خبر بھی آ رہی ہے کہ حارس روپ نہیں ہے تو ٹھیک ہے آپ ریسٹ کروائیں اللہ اللہ خیر اب اس کے اوپر کون سی ریپلیسمنٹ آ رہی ہے کہہ رہے ہیں کہ عباس اور حسن علی کے نام کے اوپر غور کر رہے ہیں لیکن زیادہ طرح ووڈ حسن علی کی طرف جائے گا کیونکہ وہ دوست ہے عباس کی دوستی نہیں ہے حسن علی آئے گا پاکستان کی ٹیم کے اندر جو ریپلیسمنٹ آناؤنس کر دیں گے کیونکہ ملتان کے ٹیسٹ کے اندر نہیں ہوگا انشاءاللہ کمپلیٹری ڈیٹیل کے ساتھ بات کروں گا آن لائن لاؤں گا لائف سیشن کروں گا کافی ساری خبریں آ رہی ہیں تو پھر باقی ابھی طبیعت میری ٹھیک نہیں ہے آپ دیکھ رہے ہوگے میری طبیعت لیکن الحمدللہ سے تھوڑا بہت بات کرنے کے قابل ہوا ہوں لیکن دو ایک دن لگیں گے سرجری کے اوپر اور ڈاکٹر نے آج نہیں کی تو اس نے ٹائم دیا مجھے تو آپ دو تین دنوں کے بعد ہی جاؤں گا انشاءاللہ باقی آگے دیکھیں کیا پراسس ہوتا ہے برحال جی حالات پہلے بھی ٹھیک نہیں تھی اوپر پاکستان کی ٹیم آر گئے اور حالات ٹائٹ ہو گئے ہیں تو یہ میں نے اپنے ویورس کے لئے آپ لوگوں کے لئے جو ہینا ویڈیو ریکارڈ کی ہے انیلیس کرنے کے لئے کچھ بھی نہیں بجھو باتیں کرنے کو تو بہت ساری ہیں لیکن یہاں پہ آپ کیا بات کریں آپ یہاں پہ اگر آپ کچھ بات کرو کہ تو دیکھو پھر بولیں گے آگے نیچے لکھیں گے کہ بھئی رزوان نے یہ کیا تھا امام الحق نے یہ کیا تھا بابر نے یہ کیا تھا مجھے یہ بتا دو کہ بھئی اس بابر آدم رزوان امام الحق نے پاکستان کو ورلڈ کپ کتنی جتوائے ہیں ٹھیک ہے تو فراز ہمارے پاس ایک ایسا کیپٹن بنچ کے اوپر بیٹھا ہو گئے جس نے پاکستان کی ٹیم کو تو یہاں زیرو سے لے کر جو ہے نمبر ٹین تک لے کے گیا ہے ٹھیک ہے اس نے آئی سی سی جو ہے نا چیمپیون ٹرافی جتوائی ہوئی ہے اب ڈیو ٹی سی پوائنٹ تو گھی جو نا تیل لے لیں گی ہم تو چلے گے بھئی تو بس یہ تھوڑا سا ریویو میں نے دینا تھا تو آج کی اگر میری ویڈیو پسند آئی جائے تو پھر ایسے لائک کرتے چیئے گا شیئر کرتے چیئے گا تھوڑا سا لیٹ آکے میں بات کروں گا تو ٹنگر کروں گا میں ضرور اناؤسمنٹ انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ ٹھیک ہے گپ شپ کریں گے آج اسے کرنے کا ٹھیک تو آج نیٹ ہی نہیں جار رہا تو میں نے ریکارڈر ویڈیو میں نے کر دی جنرلے بہت بہت شکریہ ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں اپنی قیمتی آرہ سے مجھے نیچے کامرز باگ میری ضرور اگا کیجئے گا انتر در نیکچے انساءاللہ بہت شکریہ بہت شکریہ